سواغت آپ کا ہمارے جنرل پرڈیکشن ڈرم ایلیون میں ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں جو سری لنکا اور انگلینڈ کی بیچ میں یہ فیفت اور لاسٹ اوڈی ایمیج کھیرا جائے گا ساتھ ہی میں بات کرنے والے دونوں اٹیموں کے اپ ڈیٹ پلائنگ لیا ان کے بارے میں کیونکہ اس میج کا ویڈیو میں نے اپنے چینل پر پہلے اپلوڈ کر دیا تھا لیکن انگلینڈ کے طرف سے کچھ نیوز آ رہی ہے کہ انگلینڈ کے کپتان ایور مورگن نے پریس کونفرنس میں کنفرم کر دیا کہ انگلینڈ اپنے پلائنگ لیل میں تین سے چار چینلز کر سکتا ہے تو ان چینلز کی ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں تو آپ ویڈیو کو سرور سے لے کے لاسٹ تک پورا دیکھنا اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھائی جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہم سب سے پہلے بات کرنے والے ہیں ٹیلیگرام گروپ کے بارے میں اگر اب تک آپ نے میرا ٹیلیگرام گروپ جوئن نہیں کیا ہے تو بھائی آپ بہت بڑی گلتی کر رہے ہو تو یہ کوئی بھی نیوز آتی ہے تو میں یہاں پہ آپ کو ٹیلیگرام گروپ پہ اپ ڈیٹ کر دوں گا تو اگر آپ کو ٹیلیگرام گروپ جوئن کرنا ہو تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ٹیلیگرام گروپ کی لنک مل جائے گی آپ میرا ٹیلیگرام گروپ فری میں جوئن کر سکتے ہو اگر میچ سے ایک میٹ پہلے کوئی بھی نیوز آتی ہے تو میں آپ کو ٹیلیگرام گروپ پہ اپ ڈیٹ کر دوں گا سب سے پہلے ہم بات کرنے والے ہیں کہ اس میچ میں سرلنگا کی پلائنگ 11 کیا ہو سکتی ہے نیوشن ڈکویلا اور اپول تھرنگا مجھے لگتا ہے اس میچ میں 90% چانس ہے کہ اپول تھرنگا اس میچ میں آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آ جائیں گے نیوشن ڈکویلا اور اپول تھرنگا یہ دونوں آپ کو یہاں سے اپننگ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں دینے چاندی مل جو ٹیم کے کیپٹر نے یہ تو شورلی کھیلیں گے کشان منڈس ڈی سیلوہ ڈشون سناکا تیشارہ پریرہ لسیت ملنگا اکیلا دھرننجا کسون رزیتا اور امیلا اپون شو تو یہ پلائنگ لیو ہو سکتی ہے سرلنگا کی اس میچ میں سرلنگا کے لیے یہ بہت امپورٹن میچ ہے کیونکہ سرلنگا نے ابھی تک اس سریز میں ایک بھی میچ نہیں جیتا ہے تو سرلنگا ایک میچ جرور سے جیتنا چاہے گا اب ہم بات کرتے ہیں انگلین کے پلائنگ 11 کے بارے میں ایلک سیلز کنفرم اس میچ میں کھیلیں گے تو آپ ایلک سیلز کو اپنے ٹیم میں پک کر سکتے ہو اب ہو سکتا ہے جیسن روئی کو اس میچ میں ریشت دیا جا سکتا ہے اور جیسن روئی کے جگہ جو ڈینلی کو ٹیم میں موقع دے سکتی ہے تو فرش چینج یہ ہو سکتا ہے جو روٹ کنفرم کھیلیں گے یور مورگن جو ٹیم کے کیپٹن یہ بھی کنفرم کھیلیں گے جو اسپٹل ہے جو ٹیم کے ویکٹ کی پر یہ بھی کنفرم کھیلیں گے بین اسٹوکس کو ریش دے کے سیم قرآن کو ٹیم موقع دے سکتی ہے تو یہ سیکنڈ چینج ہو سکتا ہے موہین علی کنفرم کھیلیں گے کرس ووکس کے جگہ مارک ووڈ کو ٹیم موقع دے سکتی ہے تو یہ تھرڈ چینج ہو سکتا ہے آدھل حصید کھیلیں گے ٹوم قرآن کھیلیں گے اور یہاں پہ اولی اسٹون کی جگہ لیا پلنکٹ کو ٹیم موقع دے سکتی ہے تو یہ چار چینج انگلینڈ اپنے پلائنگ لیون میں کر سکتی ہے تو اگر آپ ڈریم ملیون نے کسی بھی فینٹسی ایپ میں کھیل رہے ہیں تو آپ کم انگلینڈ اپنے پلائنگ لیون میں کوئی بھی چینج کر سکتی ہے تو آپ کا پلائنگ بھی مس ہو سکتا ہے یا آپ ہیڈ ٹو ہیڈ لیگ کھیلنے کی کوشش کرنا اگر آپ کا پلائنگ مس ہوگا تو آپ کا سامنے والا کے بھی پلائنگ کنفرمس میں مس ہونے والا ہے تو آپ اس میں سے کم انگلینڈ کرنا کیونکہ یہ آپ کے لیے رسکی میرس ہو سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ڈریم ایلینڈوں کی ٹیم کے بارے میں جو میں نے آپ کے لئے ڈرم لے ان کی ٹیم بنا یہ تھوڑی رسکی ٹیم ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے فرس ٹیم کے بارے میں تو ویکیٹ کیپر سیکسن لیے جو سپٹلر اور نیروشن ڈیکویرہ دو اپسن ہیں تو میں نے اپنے ٹیم میں نیروشن ڈیکویرہ کو کیا ہے یہ انڈریٹ پرشنٹ اس میں کھیلنے والے جو سپٹلر بھی کھیلیں گے لیکن ان کا بیٹنگ اورڈر تھوڑا نیچے ہیں بات کرتے ہیں بیٹس میں سیکسن کے بارے میں تو یہاں پہ میں نے اپنے ٹیم میں جو روٹ کو لیا ہے جو کنفرم کر لیں گے دینے سچاندی میں کھیلیں گے یون مورکن کھیلیں گے یہاں پہ جیسن روئے کے ساتھ میں نے یہاں پہ تھوڑا رسک لیے اگر آپ چاہتے ہو تو آپ یہاں سے جیسن روئے کو ڈروپ کر دیا کسی بھی سری لنکا کے بیٹسمن کو پک کر سکتے ہو یہاں سے ہم ایل ایکس ہیلز کو پک کر لیتے ہیں ایکس ہیلز اس میں کنفرم کھیلیں گے تو یہاں پہ میں نے جو جیسن روئے کو اپنے ٹیم سے ڈروپ کر دیا ہے دشن سناکا کو میں نے اپنے ٹیم میں پک ہے دشن سناکا اس میں کھیلیں گے اگر اور اپسنس کی بات ہو تو اپلت رنگا مجھلتہ نائنٹی پرشنٹ کھیلیں گے تو آپ انہیں اپنے ٹیم میں لے سکتے ہو جو نہیں بیسٹو رول آؤٹ ہو چکے تو آپ کو اپنے ٹیم میں جو نہیں بیسٹو کو پک نہیں اپنے ٹیم میں پک کر سکتے ہو جیسن روئے بھی کھیلنے کی چانس ہے لیکن یہ آپ کے لئے اس میچ میں رسکی ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں اس میچ میں ان کو ریش دیجئے آ جا سکتا ہے اور یہاں پہ صدیرہ کے جگہ اپلت رنگا کو ٹیم موقع دے سکتے ہیں تو صدیرہ بھی آپ کے لئے اس میچ کے لئے رسکی رہنے والا ہے بات کرتے ہیں ہم آگے اوڈ ڈاؤنڈ سیکسن کے بارے میں تو یہاں پہ میں نے تشارہ پریرہ اور ڈی سیلوہ ان دو سیف اوڈ ڈاؤنڈر کو میں نے اپنے ٹیم میں لیا ہے اوپسنز کی بات ہو تو بین اس ٹوکس سیف اوپسن ہے مجھے لگتا ہے اس میچ میں یہ کھیلیں گے لیکن ٹیم ان کو ریش دے سکتے ہیں کیونکہ انگلین کے لئے یہ اتنا اپنی اوڈ ڈاؤنڈ ای میچ نہیں ہے تو اگر آپ اس کے لئے نہ چاہتے ہو تو آپ بین اس ٹوکس کو اپنے ٹیم میں پک کر سکتے ہو مہنالی کھیلیں گے مجھے لگتا ہے یہاں پہ سیم قرآن اس میں اس میں کھیلیں گے تو اگر آپ گرین لکھے لتے ہو تو اب آپ سیم قرآن کو اپنے ٹیم میں پک کر سکتے ہو جو ڈینلے بھی مجھے لگتا ہے کھیلیں گے کیونکہ ایان مارگر نے یہ کنفرم کیا ہے کہ وہ اپنے پلینگی لئے میں تین سے چارچنجز کر سکتے ہیں آگے ہم بات کرتے ہیں بولنگ سرکسن کے بارے میں تو میں نے اپنے ٹیم میں آدھر لسکت کھیلیں گے کرس ووکس کے ساتھ میں نے اپنے ٹوڑا اس کے لیے اگر آپ یہ پر چینج کرنا چاہتے ہو تو آپ کرس ووکس کو اٹاکے لسکت ملنگا کو اپنے ٹیم میں پک کر سکتے ہو اکیلا دھرنجا کو میں نے اپنے ٹیم میں لیا تو ان تین بورڈز کو میں نے اپنے ٹیم میں پک کیا ہے لیا ہم پلنکیٹ کھیل سکتے ہیں اس میں زیادہ چانس رہنے والے نوان پر دی بھی کھیل سکتے ہیں امیلا اپون شو بھی کھیل سکتے تو بولہ جتنے بھی یہ آپ کے لیے رسکی رہنے والے ہیں پر ٹوم قرآن کرس فرم کھیلیں گے تو آپ ٹوم قرآن کو اپنی ٹیم اگرم سے فلی پک کر سکتے ہو باقی جتنے بھی آپ کیلئے سارے رسکی رہنے والے ہیں تو کرتے ہیں نیکس اور بات کرتے ہیں ہم کیپٹن وائس کیپٹن چوئیس کے بارے میں تو میں نے اپنے ٹیم میں کیپٹن رکھا ایون مورگن کو اور وائس کیپٹن میں نے اپلی ٹیم میں بنایا تشارہ پریرہ کو تو کرتے ہیں ٹیم کو سیو اور بات کرتے ہیں فائنل پریو کے بارے میں تو یہی میری اسمول لیک اور ہیٹ ٹو ایڈ کی لیک کا فائنل پریو رہے گا اسی ٹیم کے ساتھ میں دونوں لیک کھیلنے والا ہوں نائنٹی فائی پرشن میں نے سیف ٹیم بنانے کی کوشش کی ہے لیکن پھر بھی انگلین اپنے پلینگ لیون میں کوئی بھی کر سکتا ہے تو آپ اس میچ میں کم انویسٹ کرنے کی کوشش کرنا اور آگے بھی بہت سارے میچیز کھیلے جائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں ٹیم میلون کی گرین لیک ٹیم کی بارے میں تو ویکیٹ کے بس سیکسن میں میں نے جوز بٹلر کو لیا ہے بیٹسمن سیکسن میں یہاں پہ میں نے چور روٹ کھیلیں گے یون مورگن کھیلیں گے یہاں پہ میں نے جیسٹن روی کو اپنے ٹیم میں لیا ہے اگر آپ چینج دینا چاہتے ہیں تو جیسٹن روی کو اپنے ٹیم سے ہٹاکے آپ کسی پلیئر کو پک کر سکتے ہیں کیونکہ جیسٹن روی نائن ٹیپ پیشن اس میچ میں آپ کے لیے رسکے رہنے والے ہیں دینے شاندی مل اور دشون سناکا تو ان دو سلنگا کے بیسٹمن کو میں نے اپنے ٹیم میں لیا ہے اوڑا میں نے یہاں پہ بین اسٹوکس کو لیا اگر آپ یہاں پہ چینج کرنا چاہتے ہو تو آپ بین اسٹوکس کے جگہ اپنے ٹیم میں موہن علی کو بھی آپ پک کر سکتے ہیں کیونکہ موہن علی آپ کے لیے زیادہ سیف آفزن رہنے والا بین اسٹوکس کے ہو سکتا ہے اس میں بین اسٹوکس پی کر سکتا ہے لیکن انگلین ریس دے سکتی ہے بین اسٹوکس کو بھی آگے ہم بات کرتے ہیں بولنگ سکسن کے بارے میں تو میں نے اپنے اکیلہ دھننجا کشن رجیتا اور عدی لسیتو ان تین بولڈز کو میں نے اپنے ٹیم میں لیا تو اس ٹیم میں نے جس کی کیپٹن بنائی میں نے اپنے ٹیم میں بنائی اپنے اکیلہ دھنن جاگو اگر ان کی بیٹنگ آتی ہے تو یہ بھی ساتھ میں اچھے کاسی بیٹنگ کر سکتے ہیں جس ان روئی آپ کے لیے رسکی رہنے والا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں تو جس ان روئی کو بھی ڈروپ کر سکتے ہیں لیکن یہ گرینڈ لیگ کی ٹیم رہنے والی اسٹوکس میں گرینڈ لیگ کھیلنے والا ہوں جو میں نے میرے ٹیلیگرام گروپ جوئن کر لو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ٹیلیگرام گروپ کی لنک مل جائے گی کوئی بھی نوجاتی ہے تو میں آپ کو ٹیلیگرام گروپ پہ اپ ڈیٹ کر دوں گا تو آپ ٹیلیگرام گروپ پہ بھی ڈلائن رہنے کی کوشش کرنا میچ سے پہلے اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا اور اس ویڈیو میں کوئی بھی یا ٹیم سے آپ کو نیوز اچھے لگی ہو تو بھائی ویڈیو کو بھی اپنے طرف سے ایک لائک دور سے کہہ دینا تو اس ویڈیو میں ترہی ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں بہت ہی جل تب تک لئے دھنیواد